مراہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان سکھر میں اس وقت موجود ہیں دورہ کر رہے ہیں وزیراعظم اور مختلف طرح خیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی وہ بات چیزی انہوں نے کی اور احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے اس وقت وزیراعظم عمران خان کو بریسنگ دی جا رہی ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر احساس ایمرجنسی پروگرام کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کو بریسنگ دے رہی ہیں تفصیلی طور پر انہیں بتایا جا رہا ہے ایٹی ایم سے بھی پیمنٹ بھی جا سکتی ہے یہ پہلی دفعہ کے آپ کی حظیمت میں انصرک خاندانوں کے لیے بائیو میٹری ایٹی ایم سے پیسے لینے کی بھی تہیلت مہاری ہے جب کہ آپ جانتے ہیں احساس کے سروے ابھی 80% مطمئن ہے اور جون تک انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا تو جو خاندان سروے کی بنیاد پر ہزار تھیرائے جا رہے ہیں ان کو ہم نے پیمنٹ شروع کر دی ہے چاکہ جیسے سروے ختم ہوگا ویسے جانیوری سے جون تک ہم ان کو بارہ ہزار کی پیمنٹ بھی کر دیں اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ پیچھیں آپ پیچھیں پیچھیں آپ وزیراعظم صاحب اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے 81 اکتر کی ایس این ایس کیم چلائی ہے تو پورے ملک میں یہ انانسمنٹ ہے کہ لوگ اپنا 13 ڈجیٹ نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ نمبر ہمیں ایس 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 اکتر پر کر دیں تاکہ وہ یہ پتہ کر چکے ہیں کہ نئے سردے کی بنواز پہ وہ ہفتار چھہرائے گئے ہیں یا نہیں اور یہ آپ کی خاص انسٹرکشن پہ ٹرانسپیرنسی کو ٹرائیورٹائز کرنے کے لیے کیا گیا جب ہمارے پاس نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ نمبر آتا ہے تو وہ ایک بارہ بیٹا فون سے گزرتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سی این آئی سی ویلیڈ ہے یا نہیں پھر ہم اور میسیج چلا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کارڈ بلوک تو نہیں ہے پھر ہم اس کو جورمنٹ ایمپلائیز اور ان کی ہسمنٹ کی جیترمون سے گزارتے ہیں ان کو ریڈریکٹ چلی جاتی ہے اور پھر جو انتیس سے نیچے جن کا سکور ہوتا تھا ہم ان کو ابھی تک ان کو ہم پیمنٹ ویریفکیشن کے لیے کا ایس ایم ایس دیکھتے ہیں اور وہ ہمارا ایس ایم ایس دیکھتے ہیں اور اپنی پیمنٹ اس طرح کی پیارہزار کیایس میں لینے آتے تھے آج جب آپ نے آتھرائیزیشن دے دی ہے ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کی تو ہم اس کا سکور بڑھا کر اور اس کا سکور ہم کر دیں گے بڑھتی تو بہت سے اور لوگوں کو پیمنٹ نوٹیفکیشن جائیں گے اس کے علاوہ ہم نے جو معذور افراد تھی جو آپ نے کالوسی کی اپرویول دیتی ان کا سکور ان اینی چیس ہم نے اوپر رکھا ہے تو وہ سین پیس پہ ہم نے رکھا ہے یہ زیرو سے ہنڈرڈ تک یہ سوشی اپنامک الیجیبیلیٹی ہوتی ہے ابھی تک ہم سوینٹی نائن کی ہماری ایسی رائیزیشن کی جس پہ ستر لاکھ خاندان الیجیبل تھے آج جب آپ نے اناؤنس کر دیا ہے تو ہم الیجیبیلیٹی سکور کالیبریٹ تھرٹی تو پہ کر دیں گے اور خصوصی افراد کے لیے یہ آلریڈی تھرٹی سرویس ہے اور کیونکہ ابھی بیس پیسٹ سرویس رہتا ہے تو جن لوگ کا سرویس نہیں ہوا ان کو پرائیم میریسٹر میسیج جاتا ہے کہ آپ سرویس انتظار کریں اس وقت پاکستان کی ہر دسٹرکٹ میں سرویس جاری ہے اور انشاءاللہ اپرل تھرٹی اپ تک ہر دسٹرکٹ میں ہر تحصیل میں ہمارے دیسٹ ریجسٹریشن لگ جائے گی تاکہ جن لوگ کی گھر مکس ہی ہیں وہ جا کے اپنے آپ کے لیے ہمیں یہ پروسس رولنگ پروسس ہے اب سے لے کے جین کا خیسی بھی سینٹر ہمیں ریجسٹریشن بھی پیرلل ہے پیمنٹ بھی پیرلل ہے سروی بھی پیرلل ہے آپ کے لیے ترانجکشن آگے وزیراعظم عمران خان کو ڈاکٹر سانیہ نشتر نے احساس ایمجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بریٹنگ دی انہوں نے بتایا کہ میرٹ پر مستحق افراد ساتھ آئین کیا جاتا ہے مازور افراد اور خصوصی افراد کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان اس وقت احساس ایمجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ایساتھ مستحق افراد میں اس وقت چیکس بھی تقسیم کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کو کیش تقسیم کیا جا رہا ہے اس وقت وزیراعظم عمران خان کیش تقسیم کر رہے ہیں احساس ایمجنسی کیش پروگرام کے تحت اس پروگرام کے تحت تمام مستحق افراد میں کیش تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مستحق افراد کو ان کی بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے مدد فراہم کی جا سکے احساس ایمجنسی کیش پروگرام میں ریجسٹریشن کے عمل سے متعلق بھی وزیراعظم عمران خان کو آگاہ کیا گیا ان کو تفصیلی طور پر بتایا گیا یہ کیا طریقہ اکار ہوتا ہے جس کو فالو کرتے ہوئے مستحق افراد کا تائین کیا جاتا ہے اس وقت براہ راست مناظر آپ کی ٹیلیویجن سکرینز پر دکھائے جا رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان اس وقت کیش تقسیم کر رہے ہیں تمام مستحق افراد میں جن کو باقاعدہ سروے کے ذریعے اور ایک پروپر پروسس کے ذریعے سے منتخب کیا گیا ہے احساس ایمجنسی کیش پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ تمام مستحق افراد کو امداد فراہم کی جائے ان کی زندگی کے حوالے سے ان کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے ان کو سپورٹ فراہم کی جا سکے اور حکومت اس زمین میں قردار ادا کر رہی ہے مختلف پروگرامز کا بھی آغاز کیا گیا احساس ایمجنسی کیش پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے وزیراعظم عمران خان اس وقت سکھر میں موجود ہیں براہ رات مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں احساس ایمجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس تقریب میں مستحق افراد میں کیش تقسیم کیا گیا وزیراعظم عمران خان سکھر میں موجود اور وزیراعظم عمران خان نے ڈاکٹر سانیا نشتر سے بریٹنگ بھی لی ہے احساس ایمجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے ان کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا کہ کس طریقہ اکار کو فالو کیا جاتا ہے جب مستحق افراد کا تائین کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ اکار کے جس کو فالو کرتے ہوئے کیش کو مستحق افراد تک پہنچانا یقینی بنایا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان اس وقت سکھر میں موجود ہیں سکھر کا دورہ کر رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان نے سکھر کے دورے کے موقع پر مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ پوری کوشش ہے کہ جہاں کہیں بھی سندھ میں مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں اور پوری مدد فراہم کر سکیں کیونکہ ملک کے ہر حصے کی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے پیڈیوی نیوز سے سلوکت اتنا ہی